اسلام علیکم میرے نام ایزار ویلکم ٹو می چینل تو کیسے آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ ٹک ٹاگ ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ اپنے پوجیکٹس بنا رہے ہوں گے تو یوزیلی اس چینل پر ہم نے ابھی تک جتنے بھی ایمپلیفائر بورڈز کا ریویو کیا ہے وہ کلاس ڈی ایمپلیفائر بورڈز جو ہے لیکن ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کلاس ڈی ایمپلیفائر جو ہے میں وہ ارینج کروں اور آپ لوگوں کے لئے ان کے ریویوز کروں ان کا سانڈ ٹیسٹ کروں تو ایک کلاس ڈی ای بی سیریز میں سے آج ہم پہلا ہی بورڈ ہے جہاں تک مجھے یاد ہے جس کا ہم ریویو کرنے والے ہیں اور اس کے جو آؤٹپورٹ پاور ہے پندرہ وارٹ پلس پندرہ وارٹ ہے کلاس ڈی ای بی ہے بریج ایمپلیفائر ہے جس کے مین ایمپلیفائر کی آئیسی ٹی 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 ای سیون ٹو نائن سیون ہے اس ایمپلیفائر ہم آج ریویو کریں گے بہت اچھی بورڈ ہے ہزار بارہ سو کا مل جاتا ہے ساؤنڈ کوالیٹی کلاس ڈی ای بی ہے کلاس ڈی ای بی میں ساؤنڈ کوالیٹی اس سے اچھی کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے تو ابھی ہم بورڈ کا ریویو کریں گے ساؤنڈ ٹیسٹ کریں گے اس کا میں لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ کہاں سے ملتا ہے کتنے کا ملتا ہے پاکستان میں آپ کو ایزیلی دراز سے مل جائے گا اگر آپ انڈیا سے ہیں تو فلپ کارٹ سے ایمیزون سے کافی سارے پلیٹ فارمز آپ لوگوں کے پاس بھی ہیں وہاں سے بھی آپ بائے کر سکتے ہیں اور جو انٹرنیشنل ہمارے ویورز ہیں وہ الی ایکسپریس سے بھی بائے کر سکتے ہیں کافی سارے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جس آپ نے نمبر آئی سی کا ایڈ کرنا ہے یا جو ایمپلیفائر کا موڈل نمبر ہے وہ آپ ایڈ کریں گے ان ویب سیٹس میں سرچ کریں گے تو آپ کو وہ بورڈ مل جائے گا ایزیلی تو یہ بورڈ ہے آپ کے سامنے میں آپ کو اس کا اوریو دیتا ہوں سام ٹیس بھی کنا دیتا ہوں تو چلیں ویڈیو شروع کرتا ہے تو ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس نبی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں جب بھی ہماری نئی ویڈیوز آئیں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل دیں جب بھی آپ بورڈ بائے کریں گے تو اس قسم کی پیکیجنگ میں آئے گا تو اس کو فرسٹ آف آل میں اوپن کر لیتا ہوں یہ بورڈ ایسے آتا ہے اس کنڈیشن میں یہ اس طریقے کا بورڈ آتا ہے اس کے اندر یہ اس کے نرڈ بولٹس ہیں اور ایک نوب دیو یہ وولیم نوب تو بورڈ کا آورویو آپ کو دے دوں یہ دیکھیں کہ مین پوٹینشمیٹر دیا ہوئے 50K کا جہاں پہ بلکل فرنڈ پہ جس سے آپ وولیم کم زیادہ کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ 3.5mm کا انپورٹ جیک دیا ہوئے اور 25 وولٹ اور 22 مائکرو فیرڈ کا دیکپلن کپیسٹر دیا ہوئے تو ایچ سے انہاں بارہ وولٹ پہ آپریٹ کریں اس کو تو ایچ ہوکے نو پرابلم کپیسٹی بڑھانی ہے بڑھا دیا ادھروائیس ایچ ہوکے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں گے کہ یہ پاور کنیکٹر دیا ہوئے اس میں بارہ وولٹ انپورٹ دینے کے لیے جہاں تک اس ایمپلی فائر کے پاور ریٹنگ کی بات ہے جس سے آپ آپ اپریٹ کر سکتے ہیں تو میکسیم اس کو اٹھارہ وولٹ تک آپ ایزلی ڈرائیو کر سکتے ہیں اور اٹھارہ وولٹ سے آپ نے اوپر اس کو اپریٹ نہیں کرنا اور آپ کو اوٹ پوٹ بھی میکسیمم ملے گا بارہ وولٹ پہ بھی آپ کو اچھا اوٹ پوٹ مل جائے لیکن اٹھارہ وولٹ پہ یوز کرنے تو اور زیادہ اچھا مل جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں گے بلکل کہ یہاں پہ ایک سپیکر کا اوٹ پوٹ دیا ہوا ہے سیم لیٹ سائیڈ پہ بھی سپیکر کا اوٹ پوٹ دیا ہوا ہے اس میں سے اب چائنیز میں برینڈنگ ہے اس کے اوپر تو آگیا ہے نہیں کہ کون سا رائٹ ہے کون سا لیٹ ہے تو جب ہم اس کو پلے کریں گے تو پتا چل دیا گا ایک چھوٹا سا ایل ایڈی دیا ہوا یہاں پہ جیسے ہم اس کو پاور دیں گے تو یہ آن ہو جائے گا اور ہمیں انڈیکیٹ کر دے گا کہ بورڈ ہمارا آن ہو چکا ہے اور اس میں جو مین آئیسی ہے کلاس اے بھی ایمپلیفائر ہے ٹی ڈی اے بہتر سکتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوا تو یہ ففٹین پن کے آئیسی ہے نیچے یہاں پہ دیکھیں گے سات پن یہ اور آٹھ پن یہ تو ففٹین پن کے آئیسی ہے ہیٹسنگ بھی دیا ہوا ہے حالانکہ ہیٹسنگ اس کو بڑا لگانا چاہیے اگر اٹھارہ وولٹ پہ چلانا ہے تو اور اگر بارہ وولٹ پہ چلانا ہے تو یہ ہیٹسنگ چل جائے گا نو پرابلم ہے ٹال اور آئیسی بھی اس میں اوریجنل لگا ہوا ہے تو ٹوٹل اس بورڈ کی آؤپورٹ پاور جو ہے پندرہ وارٹ پلس پندرہ وارٹ تو ٹوٹل تیس وارٹ کا یہ ایمپلیفائر ہے تو اس میں پری ایمپلیفائر نہیں دیا ہوا پری ایمپلیفائر اس میں آپ نے لازمیہ ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو بہت اچھا اوٹ پوٹ چاہیے ہیٹسنگ اتار کے ہم اس کے پیچھے تھرمل پیس لگائیں گے اگر یہ گرم ہوتا ہے آئیسی تو کولنگ اچھی سے ہو جائے دن ہم اس کا سانڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو جہاں تک اس ایمپلیفائر کی گین کی بات ہے وہ انٹرنلی فکس کی گئی ہے اور آپ نے پری ایمپلیفائر اس کے ساتھ لازمی یوز کرنا ہے اگر آپ اس میں پری ایمپلیفائر ویک لگائیں گے موائل کا انپوٹ دیں گے پی سی لیپ ٹاپ یا جو بھی اس کا آئٹ پوٹ اچھا نہیں ہوگا ویک ہوگا تو یہ ایمپلیفائر آپ کا آئٹ پوٹ زیادہ نہیں دے گا تو آپ نے اس میں ڈی ایسی لگا لیں پری ایمپلیفائر لگا لیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیز لگانی ہے اور ٹون بورڈ لگائیں گے تو ٹون بورڈ میں آلیڈی پری ایمپلیفائر تقریباً آلماس 99% میں بیلٹن ہی ہوتا ہے جو ایکٹیف ٹون بورڈز ہوتا ہے ٹون کنٹرولر بیس کنٹرولر ٹیبل کنٹرولر ان کے اندر بیلٹن ہوتا ہے تو اب وہ اس کے ساتھ لازمی یوز کریں تو ابھی کنیکشنز کر کے میں اس میں موبائل کا انپوٹ دیتا ہوں اور اس کا ساؤنڈ ٹیسک آپ کو کرا دیتا ہوں آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا سو آپ نے اپنے کمیٹس میں مجھے لازمی لازمی بتانے گا آپ کو کیسا لگا کنیکشنز کر لیا ہم نے اس کے اوپر لوڈ جو میں نے ڈالا ہے وہ فور اومز کا ہے ایٹی وارٹ پلس ایٹی وارٹ حالانکہ یہ فیفٹی وارٹ پلس فیفٹی وارٹ کا ایمپلیفائر ہے اور فور اومز بھی اس کے اوپر آپ ڈرائیف کر سکتے ہیں اس کو ہم نے پاور دینا ہے ابھی اٹھارہ وولڈ سے سولر سے اٹھارہ وولڈ کے بیچ میں اور کیونکہ اس کا میکسیمم لیمیٹ ہے تو ہم اسی کے اوپر اس کو اپریٹ کریں گے تو ایسی سترہ وولڈ ہے اور اب اس کے اوپر میوزک پلے کرتا ہوں والیم میں نے بند کر دیا ہے میوزک پلے کرتے ہیں دن آپ نے اس کی پروفرمنس دیکھنی ہے موسیقی 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 موسیقی